تیسری ادارش ساتھ سفر کو سلانہ منجیزی اعضاء بسی بارگامے ہوگی جس سے قبلہ علامہ محمد سکلین ابباس کھلو آغالی حسین کمی نجفی اور دیگر مومنین زاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استعداہ ہے اور مجلس کا احران سننے پچیس محرم کو اسی بارگامے پچیس دن گزار کے چھپیس کی رات سالانہ مجلس امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی ہوگی جس سے آغا خابر عباس کمی آبکھر وہ خطاب فرمائیں گے پچیس محرم کو اسی بارگامے مجلس عذاب عزی صلی اللہ شہادت امام سجاد علیہ السلام جس سے آغا خابر عباس صاحب وہ خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر سواب دارہ انحاصل کریں صبح بھی درخواست کی تھی آج بھی پھر درخواست کر رہا ہوں مہربانی کریں کل آخری دن ہے عشرہ محسین کا اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے میری ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں سب عزتدار ہیں مالک سب کے وقت بلند فرمائے سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے جن دوستوں نے دامویں درم میں جتنا بھی حصہ دیا ہے ماں حسین کی بڑی کری میں آپ کو عجر عظیم آیت فرمائے تو جن صاحبان نے جو کچھ دیا ہے اگر کسی نے پانی بھی پیرایا اٹھ کے ہم بتاؤ رنجمان حسینیہ کے عددار ہوتے ہوئے اس امام بارگاہ کے بانی ہوتے آپ تمام کا ہاتھ باندھ کے شکریہ دا گئے اللہ مالک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید گولڈن شاہ صاحب حصر مرتضی رزی صاحب جیٹ پہ بیٹھے ہیں مستورات میں میری ہمشیرہ بیٹھی ہے لہٰذا جس نے جو نظر نیام دنی ہے مگر اتنا پتہ ضرور چلے کہ میں تین دن سے آپ سے اپیر کر رہا ہوں جھوڑی کا ہم رواج نہیں رکھتے ہمارے آنے لہٰذا اس میں جتنا بھی ہو سکے گا تو آپ میرے والے فرمائیں گے کل حسین کے عشرے کی آخر مجلس ہوگی کل صبح کل شام کو مغرب کے بعد علی کی بیٹھی کے عشرے کی پہلی مجلس ہوگی اور جناب چکلہ علامہ محمد سبیان عباس گلو صاحب خطاب فرمائیں گے شام غریبہ سے ماتمداری ہوگی زنجیر زنی ہوگی تمام زائیوان شرکت حرما کر سوا بے دارہ ناظر کے لئے باوازے بلند سلا بات پڑھنے گے شام غریبہ سے ماتمداری ہوگی شام غریبہ سے ماتمداری ہوگی ایسمایل بھی قربان ہو گیا 18 اسمایل فدا کر کے دین پر خود وقت کا خلیل بھی قربان ہو گیا ہندو ہے مگر شاہ کو بھگوان بنا لیتے ہندو ہے مگر شاہ کو بھگوان بنا لیتے مسلم کی طرح سر کو نیزے نہ چڑھا دیتے ہندو ہیں مگر شاہ کو بھگوان بنا لیتے مسلم کی طرح سر کو نیزے نہ چڑھا دیتے بن غسل کفن لاشے نہ ہم چھوڑ کے جاتے شبیر کو گنگا سے اشنان کرا دیتے حق مہر طبیبی کا پھر بھی نہ دیا پانی ہم گنگا و جمنہ ایلیسگر کو پلا دیتے تطہیر کی وارث کا سرننگا کیا تم نے تطہیر کی وارث کا سرننگا کیا تم نے اس دیوی امت کو ہم ہندو ردا دیتے بہارت میں اگر آتا شبیر وجاہت جی یاد حسین بڑی توجہ بہارت میں اگر آتا شبیر وجاہت جی گیتا کی قسم اس کو بھگوان بنا لیتے باواز بلانتر صلوات آمین اعوذ باللہ من شیطان عظیم بسم اللہ رحمان الرحیم موسیقی 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 جتا مجلس شادی شروع ہوئے یہ زاکر دیہ سرے تھے وہانے زاکر اندر لڑھے مجیگال کو یاد رکھا ہے کیڑی گال بھر کے مشکلہ موسیقی 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 کوشش کرو شبیر آشو ساداد دی آخری ران شام شیط بھی تاراتی صرف ذاکر دیٹھ جا یاد بھی ہیں موسیقی 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 Shem مجلس شادی شروع ہوئے میری گاہلو کو یاد رکھا ہے بھر کے مشکلہ پانی دھا مستوران دو بھیجوائے کیوں مطا میں چھ مجلس دے آئی ہوئے مطا میں چھ مجلس دے آئی ہوئے اسغر دی دکھیا مائے جے اسغر پانی مانگے چا اچھکور نہیں دریان قربان تھی مان رومان جرات منگی ہوئی رات یڈی رات آ دی آئی تو میرے سامنے بیٹھا رائے میں تکو رجت دیکھتا سمجھے سامنے بیٹھا رائے میں تکو رجت ہی ناکھا صد کے چی کو آگا خاریخہ دیرے لے صغیر کے مسائب جنب علیہ السلام نے اچھک بیان نہیں ہو سکھے دکھ جو اتنے نیتا اگڑا ہونے وہ جتنی کوشش بھی کرو وہ تا ہک مجلس دے ہک شہید دے بھی پورے دکھ نہیں بیانے جنب علیہ السلام میں غریب ہوں ہائے 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 لوگو میں غریب ہائیں حالا میں ناصر ان حلی اکربلا دی تس سنے غربت دا ہوکا الاسگر دی پاک امڈی فرمین انتائی ذرا حسین کو آکھو غریب باد صدامن ہیک دفع خیم حسین خیام جولن وہ میں صد کے تھی شرم حضور دسر جو کہ اکھڑیے حدیر میں سرطائی تو سترائے دفعہ میں غریب ہوں میں اپنی پینگچ دٹھے تو ادا ایسگر پینگچ آرام آئے کریں پینگچ پلند ہی میں ہے نہیں وہ جھن پونے ہی جیادہ ہی ہو کجہ کم سن ہاں ہاں تا میں لی ہلی بابا میں دے ہونے گریب نہ صدا میں کو گھنوان میں شہید ہو میں گریب ہوں صدقاء 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 ایک لف میں آدم سے میں تا پہلی دفعہ پڑھ کے وہ عبادت کر دیتی ہے جب تک علی اصدر علیہ السلام ہوں امام چاہ کے میدان نہیں گھن گئے یہ میں پینگچ طرف دہائیگی میں مچھلی بغیر ہے یہ میں گا تاریخ ہے پینگچ آرام نہیں شہاتت ہے ہشتیا کرتے تے تیڑے لے مرے آکا بچڑے کو ہاں نال آکے میدان دو ٹورے میں وہ تو دنیا نے کوئی تاریخ نہیں گا سہنے جو اے ادھے کلومیٹر دے فاسلج علی اصغر حسین دے حتھان تے رخ بدلہ ہوئے کروٹ گتی ہوئے یا پاسہ بدلہ ہوئے یعنی تیڑے لے یقین تھی کیا جو ہوں میں شہید ہوں دا پہوں وقت اتنا مطمئن ہو کے ہی کے حالات اچھا حسین دے حتھان تے لگا گے جو نو لاکھ آکھنا پائے گے حسین قرآن بھی دیا گیا نہیں تو سا سمجھیں کوئی بھی یہ تو لفت دے یار کیوں نہیں بھی سمجھیں دے یہ تو لفت دے کیا مطلب اگر شہزادہ پیو دے حتھان تے تڑپے گا تا ایک نہیں ہی ناکھنا جو قرآن وہ اتنا مطمئن جو قرآن کو رکھ ہو جا قرآن حل دے حلاوتا حل دے نا زہراں قرآن بے جان جو ہے علی اصغر کو جب تک پیو نہیں میکتا تڑپتہ رہے جنہیں پیو چاہ کے تو رہے اتنا پرسکون ہوئے ہیں جو وقت میدان تک کروٹ نہیں بدلی دہا تا شامی بھول گئے یہ تڑپی ہاتھ و آخے نہ پہ بچہ ہی دیا ہے اتنا مطمئن ہو کے گئے جو شامیہ کو آکھ نہ پہ گئے حسین قرآن کی میں لفظ زیادہ آکھا چاہت پڑی برداشت پھولوں تو ساں اتنا گہرہ گئے دی رہے تھے سونا چاندے میں تو گروی ویٹی سبحانے میں اور میں صدقے تھی پوما چونکہ انہ دے مسائد ہے جی انہ دے مارکت انہ دے شان ہے جی انہ دے اسرار چھپے ہوئے ہیں وہ میں صدقے تھی پوما میں نے اسرار کین میں پیدا نہیں سکتا کہ پی گیچ آرام ہاتھ کریں حسین حد رہتا ملک وفا میں کوئی بچڑا دے میں نے سین سجی ریچھے خبے ریچھے اور میں نے تُسا عدی بھائیوال پین کو صدو میں اسرار کی پین معصومہ کنال کرے گئے ہیں دوسرا رل کے منگو میری دیری جیدہ دے میں تواری خدمت پیش کرنے چاہیے ہیں سامنے بین پر آکھ کریں انہ دے سامنے ملک وفا سائن کریے ہانال معصوم پترے چھوٹی اونگلی نال معصوم مندیے حسینہ دن اصغر دے کہیں میرے دیری اپنے سرطائی دو لے دن کہیں میرے سین فاتح شام دو لے دن ود اصغر دو لے دن ود دی دو لے دن حسین حد ودائیوال بی بی ہانالو بچڑا چھڑائے حسین دو ودھا کیا دیئے حسین اصغر تیرے ہوالے چھوٹی انگل نال دی چھڑا کے آلیہ دو لے دو لے دی آلیہ میری دی دوالے حوالے میدان جانے شام دا زندان جانے انگلی ماشر مالی سلامت جی مجالے سے مجالے سے سج کے تھی پو یہ واحد شہیدیں کر بلا دے جنہا ہر شہید تو بکھر اصر جیتے دنیا دے شاید یوں یا اصر بیا کوئی شہید نہ کر سنگا یہاں پہلی اصغر دی شہادتنا اصر اے سارے نال پڑو سی ملک ہندوستان اتھا جیڑا دسویں دا جھولے دا جلوس دلی اچھ برامت ہوندے اے ہندو مستورار برامت اے اکسر او شامل ہوندیاں گیریاں بے اولاد ہوندے تے اس جھولے دا سب تولی آتا چڑھاوا تے جیڑی نظر نیاز ہوندی ہے نا اے دودھ دے فیدر ہوندے مچھا دودھ بنا ہویا چھڑھا دودھ بنا ہویا مچھے مچھیاں شامل تھے یا ہوندے انہا دا عقیدہ ہے کہ اگر ایسا اے جلوس برامت کرے سوں اے دے سر کے سارے جھولی آبا اور پہلی مجلس ایک میں عرف کی تا ہی کہ فرانس تے ایک شاعر نے اس شہزادے جاعت تے اٹھائی ہزار شیر تے مجتمل نظر لکھی یہ ساری شہزادے بھی بہادرے تھے اور میں کتاباں گولنیاں پھولنیاں شروع کر دیتیاں سائیں کہ او کیڑا بہادری دا لمحے چھے مہینہ دے باغ دا جہاں دا اینے بڑے دانشورتے اثر ہوئے او اوہو لمحے ترائے راتی تے ترائے نیم اے لئین کی زہر کو پانی جو ملا کے ہی تیر کو وچھ رکھتا ہائی او پانی اللہ زہر اللہ سارا حسر تیر جو منتقل تھی ہل فر قسمان کھڑا رہا دا تیر دا وزن علی اسغر تم زیادہ سارے ایک مشہور خطیبہ ناغر نصیم و پاس ہے تا پڑھ گئے انسائین کو حجرہ مورم او پڑھ دے ہیں اگر حسین بچڑے کون مضبوطی نال پکڑا ہویا نہون دا تا تیر حسین دے تھا تو ہلی اسغر بچاکتا آباد مجالس مجالس یہ دا لمحا بہو مشکلے میڈی بستے اچھارا سال دے کڑی الجوان کو صرف چھوٹا جیدہ کنڈا پوٹے نا وہ حائی کرنے اگر کون مضبوط آساب دا ہو سی تھا تا اندھے چہرے کے زاویہ کچھ نہ کچھ بدل سی میں دنیا دے اس آلک کو انام دے سانگیڑا ثابت کرے چھے مہینے عمرے حسین دے ماسون پودر دی ترائی دین تے ترائی راتی نا تسے ترائی نوکا آلہ چندیا آلہ حرم اندہ تیرے شہید تو اندے تیر دے وزن زیادے اہلی اسگر ہائے کیتی ہوئے یا اہلی اسگر دے چہرے دے زاویہ بدلے ہوئے ایک کو لفظہ خاص بابا اما بم پارت لیتی آئی آدھیا یہ اپنے گلت جھلے بابا میں کوشش بہن کی تھی یہ تیر وزنی اتنا آئی کہ میں نے کل تو بچ کے بڑی باہن ہی رکھو بھی کرے سوائی اس غم دے کوئی غم نہ دکھو آخری راتیں شب آش رورے میں ہی باب الحواہ شاہدہ دے دے بس آج پڑھنے چھو آئے وہ میں صدقے تھی نہ سے تو بھی حضرداری آئی کوئی نہ ہو سی تھی یہ مظلومہ دا سلسلہ نہ سی تھی ہاں سال کی ہوئے کرام تندے دیں ایسا حیران تھی منہ نہ پوندے یہ خود ذات خدا بانے ہو سائی وہ میں صدقے تھی سب اللہ دیکھو جلوس دیکھو ماتم دیکھو خون دے بجھے دیکھو وہ میں صدقے تھی کوئی جیرے لوگ پورا سال کہ نہیں پلنگ تو نہ لگتے ہوشن کالینہ دے علاوہ انہاں پیر کی تھا انہاں رکھا ہو سی میں سڑکاں تے پیدل پیرو ران ہونا کنڈے لگتے پہنے پتھر لگتے پہنے پیر رخمی تھی دے پہنے پیر ہکو لفظ بانتے خاتون دا بچڑا رازے رہیں حسین تیرے اجرن دے وڑے ارمان حسین تیری مظلومیت دے وڑے ارمان پہلا پہلا شہید تاریخ انسانیت تاریخ اسلام پہلا پہلا شہید جناب حابید آدم علیہ السلام دے بیٹے میں اس امبوہ کسیرے اتنے بڑے مچمچ شبِ آشوہور بوری دیانت نال کھڑا آدم جنابِ حابید تو گھن کے امام حسن حسکری علیہ السلام دے شہادہ تک ایو یہاں زخم نہ پہلے کہیں گلگا ہو سی نہ پہلے کہیں دے حصے چاہے ہو سی یہاں زخم ملک وفا دے چند حلی اسلام دے حصے چاہے صدقہ 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 پہلے تاریخ اللہ کے لکھے منا لوگوزو نے اللہ لوگوزو ہیک کن تو گھن کے ہیک گوشت گھن کے دوچے گوشت تک شہادہ دا نبہ ہو صدقہ تھی مان صدقہ تھی پان یہ زبائی میں کھڑا آتا جو سادھے لوگوں کو اتنا فرق دا پتہ نہیں دے یہ زبائی میں کھڑا آتا جو سادھے لوگ اتنیاں گہری توجہ نہیں کریں دے زبائی نہیں ہویا یہ ہیوان کے درسہ زبائی میں نہیں آئی نا چھوٹے ہیوان کو زبائی کی تبین دے اٹھ کو نہر کی تبین دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ یہ تاریخ دے جملن جدا ماں اسغر دی اسغر کو شہادہ دے بات چایا نا تے نچھا زخم حیران تھی کیا دیئے پولئیہ اب مسلوکت تو نہر کہ نہیں تینی عمر دے والی کے نہر کی تینی اسغر کو تک کونی نائن بول سکتا تو تک ماں کو ماں نائن بسم اللہ کہ میں مقتل دے روایت پڑھئی ہے گنے یا اب مسلوکت انہر تیری عمر دے بچے ہی کڑھا ہی کہنے دنیا بھی کوئی تاریخ نہیں گا سینڈی اتنا وزنی تیر وصول کر کے علی اسغر رنے ہوں میں ہائے پیتی ہو گئے سوال کرو کوئی تصورات کا شہزہ دے گی تیو سے تیر دے گا تیر جو لگ رہے ہیں لو کسی یاد تاریخ والا لکھیوں سے مقتل پڑھنا بہت مشکل کم بھی ہے میں پڑھی احتیاط نہ لکھڑا جملے علینا نے شب آج ہو رہے آخری راہ تھے لو آل تر لکھی نے ماسوں میں پہلے لکھی نے جڑے لے تیر وصول کی تصمی جڑے رنگ اچ کی تصمی جو پڑھنا سمیتے ہیں سارا تو پہلے مسکرامن لگ دیا آلانکہ تکلیس دے بعد رومان بن گئے مسکرائے مسکرامن دے بعد پاک بابا دے ہتھا دے یل قالتو علا ایدل امام کتاب دے لگ کرا پڑھنا کہنے لے میں نے آقا دے سجی حد تے جن پھون دے کہنے لے کبھی ہاتھ میں بھولا دوہیں حال تو ہوسائین بچ نے دیاں دیکھتا تھا ہائی 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 اماما کھول کے گاہ لیچا ہے ہاں کبھی وصلے کے موٹڑپ رے پوٹر دو رچھا سی اسغر میرا لال کہ تکو تیر لگئے تو اکتر رومنہ بن گا ہے تو ساتھ مسکرہ بن لگ گئی یہ مسکرائے ہاوے تو تڑپن کیوں لگ گئی یا روگو ہاتے نہ وٹڑپو یہ مسکرائے ہاوے تو اکتر پڑھن رہے چاہتا یہ دو متزاد کفیت اکیومنٹو آنے ہو علیہ السلام نے پڑھن ادن بابا میں دو ہاں گلنگی وچھا تستے میرے دادے علی فرمائے ہر کوئی آخری ٹائم علی کو دہتا میں گوھر ملتا دی لگ گئے میں سامنے دی ٹائم نجا پھچو میرے دادا علی ہر کوئی آخری کیا ہر کوئی آخری کیا خوشی تو مسکرہ مڑھ لگی ہے آکھا چکر ہو علیہ سگر دادے جو آکھا میرے نال فجر لگے گی لگا گیا ہوں کربلا رہ کے بار بار تشہید میں کیا ہوں بار بار تھا نا کچھا ہوئے سدکے تھی پھوما بھائی اگلا لفظ مامن دہی سے دہی پھتا مسائبہ ہیل مستورہ دہی سے دہ منت کرنہ مسائبہ چکہ دہی سے دیکھا پہنہ نچھا اللہ جانے کون مومن ہو سیدھے پاس سے نال حسین نہ مہاری بھینی امامہ دیں بھینی تو بیادہ جدہ کوئی ذاکر آلیں بڑا یا چھوٹا علیہ سگر دے مسائب پڑھے ہے تبا موقع یہ احسان کرو تا جھولیا لے بچے چاہاں کے مسائبہ لہا 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 مٹی تے سمجھائی چاہاں متاسگر دی ماں آکھے ایڈا تا جھولیاں ستا پہ میرو دیکھ میری تا جی خالیاں آکھے جاں میرو دیکھ میں تا ہونی گلے نہیں ہو دیاں بجانے سے بجانے سے اکثر آدھا تھو دیئے مامہ دیئے چھوٹے بچے جو ہوں نے تو تمک دے نینینچہ منت کرے نا علیہ سگر دے مسائب ہے جو کئی ماں بچے کھو دھو دھنے لے بلکہ جیڑا سبو دیئی ہی دہوی دھتی سی علی اکبر دی اعظام تو شروع ہو تھی تے حسین دے مال تے وکری لگ سی حسین دے شہادت تو پہلے جیڑا ڈہمی دنی ہو گیا سادہ نبی پورے مدینے تردہ آدھا جیڑا ڈہمی دنی ہے تو سا فاقت کرنا ہے بچہ کو لدھنے لے شہادت تو پہلے نبی بچے جیڑی اندھا تعریف کریں گے یہاں جونا سنگینا یہاں اچھا میرا لار موسکر آیا تھے ڈانے پاک دیزیاں لگتے میری ہتھا تے ترپن کیوں لگتے ہاں دادے کڑے کے تیر تا درد محسوس نہ تھی ہو سا جیڑے دادے دیزیاں تو فارغ ہوگے ترپا جو ہی وہ میں لے ترد تھی ہو سا ہاں دے بابا تیری غربتی قسم ہے میں ترپا کوئی ہو میں تیڑے ہتھاں کو مسلح سمجھے کہ میں سجدہ کی دے شکر دے کہ میں ترپا نہیں میں سجدہ کی ترپا نہیں حسینہ دے میرا لار شکر دا سجدہ تا نعمت میں لڑتے کریں تیکھو تا تا نوکالا امت تیر بھی تیوت کیڑی نعمت میں لیے جو شکر دا سجدہ کی دے اسگر آدھے بابا جری نعمی دی رات گھنی ہے ہر ماں اپنے جوان تیار کریں دی آئی آدھی آئی نہیں چڑھتے پہلے تیری لاز خیمے آئے جو میرے وال کھوڑ کے لو ساتھے تیری جاری تو سرکھ رو تھی سا میری ماں ساری رات لکھ رہے کہیں مجھ میں گھمٹی جیسا ماں آکے رونی رہی ہے آدھی آئی اسگر آرمان ہے آدھی تو جوان ہوئے آئی دیکھو ہی میں تیار کر رہا آدھی میں کاسم دی ماں دے اکبر دی ماں بچھرے تیار کرنی ہے پہنیاں میں ساری رات آدھرے اماں رو نہیں دی چڑھن دے میں ہی ہو جائی جنگ کریں ساری و اکبر اسگر دے ہم لئی بھولو ایسے اور میں شہید ہویا میں سوکر دا سیدہ دیتے جو میری ماں میری اچھا جیاندے پرابر تھی گئیے سیادہ دے اسگر دے پہ کم آدھے اینا خیالے میں وعدہ کرنا جائی آمدھے ساری انہوں کو مل اپاں پاہ دے ایسے دے تھی پہنے پہیمدھا گیا اگسی آسگر دے معا میں نبی دیدھی تیرا شکریہ ڈا کریں اگسی ساری انہیں جو این تیرا بولی نہیں بول سکتا سلامتی رہوز سلامتی رہوز سلامتی رہوز سوڑی جی سائی کا ڈوچا وقت میں اگلی دوایت پیش کریں گا سمندر ہے سہی سمندر ہے اجازت ہے کہ اپنی قوم دی منت کریں گا کل بھی ہیں دہویں یہ دہویں دے ہیں دی مطلقہ منت تھی گا پئی بھی اجراعات کر سکتے ہو بڑھو با سکتے ہیں ازلت وادی ہی میں حسین یا نیازن دے ہوئے کوئی حساب نہیں نیازن کھر کھر حسین نہیں نیازن کھر کھر حسین دے نظرہ میں دنیا دی کوئی ہو جائے نعمت نہیں پتہ اور نیازیں حسین نہ مومنین کمیٹی کو منت تھی گے ہسین نیازن جی نیازن دے پورا سال اب آدھا دیا حاضری پیش کریں منت تھی گے انسان تو پابند ہو جو علی اسکر دی نیاز شامل کردھو نیاز کدھا دیمنی ہے اسکر دی نیاز دہمیہ لینی دیمنی کلی دیمنی ہے سبور نہیں دیمنی جنہاں فاطحہ کھل دائی تے ماتمی ماتم تو فارغ ہو کے فاقہ کھولے اسے لے علی اسکر دی نیاز دیمنی ہے کلی شہد نیاز دیمنی ہے حسین دی نیاز جو شہد تیری مر گئی ہے اسکر دی نیاز دہ نکھا نپکاوے نہ کوئی بائشہ پکھاوے پورے محلے چو پھر کے کو جنودھ کتھا چکر آئے چھوٹے چھوٹے پیالہ چپا کے جلو سے چھو پالا کو بکھرا چکر آئے اکھرے والوں کا دارہ بڑھاؤ وہ انہیں یادے تیرا بولی نہیں بول اچھوٹو دوں کو مات شاہداد decid وقت بوتر کو چھاڑاس شاہداد ناناز نٹھی ہو میں آغم ویڈی لکھنی مرہوم لکھے میں ہوں میں پڑھتا تھا بچڑے کچھ آیا سکتا قربان تھی پو زخمائی تیر دا تی تیری او آئی جے کو ظاہر لگی وا 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 زیادے بیٹھے وہاں سے بھی چی کا تھا بیٹھے مجلس میں کوئی نہیں کہیں ڈاکٹر کو لگے ویڈا ہے بلکہ ڈاکٹر بیٹھے ہیوں سے ویڈاو شاہ تک سر بھوڑے پوچھتے ہیں عام ہتھیارت زہرہ لے ہتھیارت زخم دفت کیا خالی تلوار یا تیر دا دخم ہوگے اور جتنا لگ دے اوہو کو جھڑا دے زہرہ لے ہتھیارت زخم دی میں جی میں ٹائن گزرتا ہے زخم پدھے دارا اللہ تاکھا میری زبان پندھوڑ دے جڑا حسین خیل میں دے ترتے کھڑنائیں سارا تو پہلے حسین تھی چھوٹی پہ اولاد بھین کھائیے ہاتھ ودا کیا دیا بچڑا میں کچھ آمندے بچڑا یہ سگر چاہیے بھتری جاتے زخم دی چاہیے کھڑا کیا دیا میں تا سنے گلے تے لگئے گلے اللہ زخم شکم تاکی میں ہمارے بزار دی پان سدکے تھی مانا سدکے تھی شریعتا دی فقہ دا مسلسانی فقہ دا مرمجہ فقہ دا پوتر مرون پیوترائی کم نہیں کھا کیڑے میت نہ چاہو کبر نہ پڑا بچڑا آپ نہ لگ ایدہ غریب ای خاتم دا بچڑا جو دہمیہ لگی کربلا تریے کم کچھے حسین اللہ مانگو بچڑا نہیں ہے کبرہ منا سوکھا کب کبر بڑا کی سدکے تھی مانگو یہ دلے دفنہ ہمارے لگے کینے ہدا کریں پورا دہمین ڈالی حسین نانے کو یاد نہیں کی یہاں دا مطلبے جو نانے کو مدد وست نہیں سکتا موہ تادھر اے نانا میں دے رکھ وہ مطلبے کو بھولا چھوڑے وہے دلی اسور ہے یہ کو تفنا مڑ لگے حسین دا محمد انہ دو پھر آدھر نانا شاید یہ روایت پہنے جے فس ہوندے پھر آدھر نانا میں کوئی آدھر چھوڑا ہی پوترہ ہی یہ نانا ابراہیل میں وہ میرا ہم مرائی میں ویترائشہ بان پیدا ہویا ہے وہ ویترائشہ بان جہاں آسان دو ہنگیر سال دیتا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ فرمایا میرا نبی ایک بچہ اپنے کو رکھ دو چھوڑا پہلو بھی سارے کمتوسہ ابراہیم دے آپ کروائے ہیں جہاں ابراہیم کو تفنا مندہ ٹائم آیا نانا تُس ہم کانڈی چاکی صحابی اکوا کھا لے میں پیوہاں میں پردائیت نہیں کرسکنا نانا مدینہ چھوڑ کربلا میروں دیکھ تہلے تہائیں میرا ترہا کوئی ہے تو نہ میرا آباس ہے نمدہ ایک بارے نمدہ کاسے میں صدقے 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 یعنی مادہ آجی بینہ در پچھلی رات پیا تارا فجرگا جڑ سی ویا سگار پہ مرگ ملے سے میں بولی امام مول مطابق بالا پوپ یا ماما دیتے میں لوری آدھی آئی تیری تھاندہ ویلا میں کوئی آدھیا ویسی جن نکلن ویسے میں گھولی کن طاقت گیا کن پاخت گیا گئی پچھلی رات دی مطابقا 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 محسس